بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا آئے لوگو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان نہ تو قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکے اور نہ آل رسول کی قرآن کو بند کر کے دیواروں پہ سجا دیا اور قسموں اور رسموں تک محدود کر دیا آل رسول کا خون کبھی بیابانوں میں بھا گیا تو کبھی سراہوں میں کبھی آل رسول کے سر مبارک نیزوں پہ سوار ہوئے تو کبھی آل رسول کی پردادار خواتین کو ننگے سر بزاروں میں پھرایا گیا اور کبھی لاشوں پہ گھوڑے دڑائے گئے ایسی ہی ایک داستان ایک سید کی ہے جس کو زمانہ حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمت اللہ علیہ کے نام سے پہچانتا ہے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب پانچویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے تاریخ نے شجرہ عبداللہ اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا ان سے دو بیٹے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مسنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی فاطمہ صغرہ صلی اللہ علیہ کی شادی ہوئی ان سے بیٹا ہوا حضرت عبداللہ علماز ان کا بیٹا ہوا حضرت محمد نفیس الزکیہ ان کا بیٹا ہوا حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے مبارک قدموں سے ہندو سندھ کی دھرتی کو فیض بخشا آپ کی ولادت سن اٹھانوے حجری میں مدینہ پاک میں ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کے سائے میں بڑے ہوئے دین حق کی تعلیمات امام محمد باکر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتے رہے آپ عمر میں امام جعفر صادق سے پانچ سال چھوٹے تھے اور آپ نے ملوکیت بن امیہ میں آنکھ کھولی اور زمانہ بن عباس اپنے عروج کو جاتا رہا جیسے جیسے عباسی خلفہ اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے ویسے ویسے آل محمد پر ظلم و ستم اور ان کو قتل کرتے گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری پیسے ہمارے فوج ہماری اور لوگ ان سعداد کی عزت کیوں کرتے ہیں یہاں تک کہ سعداد کا حجاز میں رہنا محال ہو گیا آل رسول مختلف ممالک کی طرف ہجرت کر گئے اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک قدم لے کر سندھ کی طرف بڑھے یہ دور عباسی خلفہ ابن عباس عبداللہ صفا اور ان کے بھائی حضرت جعفر صفا کا تھا عبداللہ صفا کے حلاق ہونے کے بعد جب منصور مسرد نشی ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا کہ جو سید جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان کے پاس چودہ رمضان بروز پیر ایک سو پنتالیس ہجری باز نماز اثر یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد محمد ازکیہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کے ساتھ بحرمت کی گئی تو آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور آپ نے رو کر کہا آج وقت کے ظالم حاکم صداد کو قتل کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کس عزت سے نواز رہا ہے اس بات کا علم جب منصور کو ہوا کہ رسول اللہ کے گلشن کا ایک پھول سندھ میں ہے اور سندھی لوگ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں تو اپنی فوج کے سلار کوبیر سے کہا جو عبداللہ شاہ غازی کو قتل کر دو اور اس کی لاش کو جلا دو اس کا سر میرے پاس بھیجو اور یہاں عبداللہ شاہ غازی اللہ کے دین کو پھیلانے میں مصروف عمل تھے دن رات لوگوں کو درس اخلاق دیتے رہتے تھے بلاخر فوج منصور اس سید کو قتل کرنے کے ارادے سے آ پہنچی اور آل رسول کا یہ چراغ بھی بوجا دیا آپ کے مریدوں نے آپ کی لاش کو چھپا لیا اور آپ کے جسم کی بحرمتی نہیں ہونے دی اور رات کی تاریخی میں آپ کے جسم مبارک اور جس جگہ آپ چلا کیا کرتے تھے اسی پہاڑی میں دفن کر دیا گیا یہ حادثہ ذلحاج 151 ہجری میں پیش آیا حضرت عبداللہ شاہ غازی کی کرامات میں ایک کرامت یہ ہے کہ پورے کراچی میں زیر زمین کہیں بھی میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے جبکہ آپ جہاں دفن ہیں اسی پہاڑی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی موجود ہے اور جہاں سے میٹھا پانی نکر رہا ہے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ